ہیلو اور السلام علیکم اسے زیشان اکرام جناب آج آپ کے سامنے ایک سیریز پیش کرنے لگا ہوں ویڈیوز کی جس کا یہ پارٹ ون ہے اور اس سیریز کے اندر میں ایسے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو یوزیلی ہم پاکستانی انڈین دیو جو ہمارا سب کانٹینیلٹل بیلٹ ہے اس کو ہم عموماً گلت پرنانس کرتے ہیں پرنانسیشن ہماری کیوں بہتر ہونی چاہیے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے ہے جو کہ میں نے ایکسنٹ اور پرنانسیشن کے درمان میں ڈیفرنس کا بھی بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پرنانسیشن ہمارے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بنسبت ایکسنٹ کے اگر ایکسنٹ ہمارا پاکستانی انڈین ہو بھی جائے تو دیرز نو ایشو اٹھ آل بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے نیچرل ہے لیکن پرنانسیشن اب جب ورڈز کی غلط کریں گے تو تھوڑا آکورڈ لگتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی پرنانسیشن کو بہتر کریں تو اس لیے میں نے یہ ہمارا جو لیٹر ہے یہ اے سے سارے سٹارٹ ہوں گے تو نیکس ویڈیو بی سے ہوگی تو اس ترتیب سے میں ایک سیریز شروع کرنے لگا ہوں امید آپ کو پسند آئے گی تو آپ کا ٹائمز ہے کہ بغیر جنب ہم بڑھتے ہیں ان الفاظ کی طرف تو سب سے پہلا ہمارے سامنے جو لفظ ہے یہ ریڈ میں ہماری یہ ٹریسکرپشن جو دی ہوئی ہے یہ غلط ہے اور جو رانگ میں دی ہوئی یہ ٹھیک ہے اے سوری گرین میں دی ہوئی یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹریسکرپشن ہے اگر آپ کو ٹریسکرپشن نہیں بھی آتی تو آپ اس کو صرف سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پرنانسیشن ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی اچھا یہ جو ورڈ ہے اس کو ہم غلط پرنانس کرتے ہیں ایٹموسفیر ایٹموسفیر کہے ایٹموسفیر جبکہ اس کی جو سٹریس ہے یہ فاسلبل پر ہونی چاہیے اور اس کو کچھ یوں ہم صحیح پرنانس کریں گے ایٹموسفیر ایٹموسفیر تو نیکسٹ ورڈ ہمارے سامنے ہے جو کہ ہم غلط پرنانس کرتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ابریوییشن ابریوییشن تو ہم اس کو اب کر دیتے ہیں اب کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ بھی ہماری پرنانسیشن صحیح نہیں ہے اس جو ہے را کے بعد میں تو اس کی جو کریکٹ پرنانسیشن ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ اس کو ہم اے کی بجائے پڑھیں گے اور ابریوییشن 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 نیکسٹ ورڈ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے غلط ہم اس کو ڈیز پرنانس کر جاتے ہیں اور اس کو ہم ایڈجیکٹیو 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 یوں کر کے پڑھتے ہیں جبکہ ہمیں اس کو ڈی کو سائلنٹ کرنا ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پرنانسیشن ہے یہ بنیادی طور پر اکسفورڈ ڈکشنری ہے اور ریسیوڈ پرنانسیشن جس کو ہم کہتے ہیں آرپی جو ایک ڈائلیکٹ ہے جو کہ سٹینڈرڈ ڈائلیکٹ ہے انگلیش برٹش جو ہے ڈائلیکٹ اس کے مطابق یہ ہے لیکن اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جو رانگ پرنانسیشن ہے اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امریکن ہو سکتی ہے یا کسی اور سٹینڈرڈ پرنانسیشن ہے یہ ساری غلط پرنانسیشن ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تو جب آپ اس کی جو صحیح پرنانسیشن ہوگی وہ ایجیکٹیو ہے اب یہ جو ڈا یا یہ لگو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جا ساؤنڈ ہے یہ وہ جو ہے ڈا نہیں ہے اس کی صحیح پرنانسیشن کیا ہوگی ایجیکٹیو اگر آپ میرے ساتھ پرنانس کر دیں گے جب میں دو دو دفعہ پرنانس کرتا ہوں تو آپ کے لئے بھی آسانی ہوگی تو نیکس ورڈ دیکھتے ہیں تو نیکس ورڈ ہمارے سامنے جو ہے اس کو ہم غلط پڑھتے ہیں ایڈوائیس 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 سامتنگ لائک دیٹ جبکہ ہمیں اس کو اڈ پڑھنا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کر کے پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو ایڈوائیس پڑھیں گے تو یہ کریکٹ پرنانسیشن ہو جائے گی یاد رہے کہ ایک ایک لفظ جب آپ اپنی پرنانسیشن کا ایمپروف کر رہے ہیں تو آپ اوبرار اپنی سپیچ کے اندر بڑی خوبصورتی لے کر آ رہے ہیں اچھا جی نیکس ورڈ ہے ہمارے سامنے اب یہ ورڈ جو ہے اس کو ہم کچھ غلط جو پرنانس کرتے ہیں کچھ یوں پرنانس کرتے ہیں اکیڈمک یہ ہماری غلط پرنانسیشن ہے جبکہ ایکچولی اس کی صحیح پرنانسیشن کیا ہے اکیڈمک 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 تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو اکیڈمک پڑھ رہے ہیں ایک تو سٹریس غلط جگہ پر دے رہے ہیں یعنی دوسری سی لیبل پر سٹریس دے رہے ہیں دوسرا اس کو آ کر کے پڑھ رہے ہیں تو صحیح پرنانسیشن میں کیا ہے کہ پہلا ساؤنڈ آ کی بجائے اے ہے اور جو سٹریس ہے وہ ہمارا تیسری سی لیبل پر آ رہا ہے تو اس کو ہم صحیح کیسے پرنانس کریں گے اکیڈمک اکیڈمک تو نیکس ورڈ کی طرف آتے ہیں جی تو اس کی کچھ ترتیب جو ہے وہ نیچے سے شروع ہو رہی ہے تو یہ ہے جی ورڈ اور یہ بڑا مس پرنانسٹ ہے اچھا اس کو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ایس تھما تو دیفنیٹلی ہم اس تی ایچ کی وجہ سے ہم اس کو ایس تھما پڑھ دیتے ہیں ویسے تو تھا بھی غلط ہوتا ہے لیکن اس کی جو کریکٹ پرنانسٹیشن ہے وہ یا تو اس سا ساؤنڈ کے ساتھ ہے یا زہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے تو آپ دونوں طرح سے پڑھیں گے تو یہ ٹھیک کنسیڈر ہوگی لیکن کم از کم یہ پرنانسٹیشن کسی بھی جگہ پر درست مان نہیں مانے جائے گی اٹلیس بلٹیش اور امریکن ایکسنٹ کے اندر تو یہ جو ہے ایزما یا ایسما ایزما اور ایسما تو یہ تھا نہیں ہے اس کو پلیز آپ لوگ کریکٹ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یہ ورڈ تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں ایپریشیئٹ 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 یہ غلط پرنانسٹ کرتے ہیں جبکہ ہمیں اس اے کی بجائے ہمیں یہاں پر آسونڈ لگانا ہے اور ہم کچھ یوں پرنانسٹ کریں گے اپریشیئٹ اپریشیئٹ اب آپ اس کو غلط جو پرنانسٹ کرتے ہیں ایپریشیئٹ ہم لوگ ایٹیچیوڈ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے عمومن یہاں پہ تو سٹریس شروع میں دی گئی ہے تو ہم اس کو ایٹیچیوڈ بھی پڑھ جاتے ہیں اور ایٹیچیوڈ بھی پڑھ جاتے ہیں یعنی فرسٹ لیبر پر بھی سٹریس دے سکتے ہیں سیکنڈ پر بھی دے جاتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے غلط ہے اس طرح سے کیونکہ ہم لوگ اس کو چیوڈ کر کے پڑھ رہے ہیں چھا ساؤنڈ دے رہے ہیں پڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی شاید ہم لوگ اوور جنرلائز کر کے اس کو چھا کر دیتے ہیں تو دس ورڈ is ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ تو یہ سناچھا ایٹس تھا ساؤنڈ نیکسٹ ورڈ ہمارے سامنے ہے جس کو ہم لوگ ازیوم 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 کر کے کیونکہ یا ساؤنڈ یہاں پہ بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ سا بنا دیتے ہیں تو اس کو صحیح پرناؤنس جو ہم نے کرنا ہے اسیوم 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 کرنا ہے ٹھیک ہو کہ جی لاسٹ ورڈ ہمارے سامنے ہیں جی جو کہ موبائلز کے ساتھ ہم یویلی جب خریدتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں اسیسری موبائل اسیسریز یا اس کی ساتھ جو اسیسریز ہیں وہ کدھر ہیں جی وہ ساتھ ہیں کی نہیں اسیسریز جبکہ یہ صحیح ورڈ کیا ہے اکسیسری اکسیسری تو یہاں پہ ہم اس کو خاص فون پرنانس کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور آنے والی جو سیریز ہیں وہ پارٹ ٹو ہوگا وہ بی لیڈرز کے ساتھ ہوگا امید ہے کہ اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے تینکیو بری مچ اللہ حافظ